السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے آج پھر میں اسلام کی بنیادی تعلیم کا پانچوہ حصہ پانچوہ ایڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں بھی بہت خاص جانکاری ہے بہت خاص مسائل ہیں جو بنیادی ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے جس کے بغیر نماز روزہ بلکل نہیں کر سکتے ان چیزوں کا ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت بچوں کے لئے جاننا ضروری ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی عامال سوال اسلامی عامال سے کیا مراد ہے جواب جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں باقی چار چیزوں یعنی نماز زکاة روزہ حج بیت اللہ کو اسلامی عامال کہتے ہیں نماز سوال نماز کسے کہتے ہیں جواب نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا سکھایا ہے سوال نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے جواب نماز پڑھنے سے پہلے سات چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرائض نماز کہتے ہیں سوال وہ سات چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں جواب اول بدن کا پاک ہونا دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا تیسرے جگہ کا پاک ہونا چوتھے ستر کا چھپانا پانچوے نماز کا وقت ہونا چھٹے قبلہ کی طرف مہ کرنا ساتوے نیت کرنا نماز کی پہلی شرط کا بیان سوال بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے جواب بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی یعنی گندگی نہ ہو سوال نجاست کی کتنی قسمیں ہیں جواب نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقی دوسرے حکمی سوال نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں جواب وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آسکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے جیسے پیشاب پخانہ شراب وغیرہ سوال نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں جواب وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آسکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے جیسے بے وزو ہونا غسل کی حاجت ہونا سوال نماز کے لئے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے جواب دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے سوال نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں جواب دو قسمیں ہیں ایک چھوٹی نجاست حقیقیہ اسے حد سے اصغر کہتے ہیں اور دوسری بڑی نجاست حقیقیہ اسے حد سے اکبر اور جنابت کہتے ہیں سوال چھوٹی نجاست حقیقیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے چھوٹی نجاست حقیقیہ سے بدن وزو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے وزو کا بیان سوال وزو کسے کہتے ہیں جواب وزو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برطن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھوئے پھر تین بار کلی کرے پھر سواک کرے پھر تین بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے پھر تین بار مو دھوئے پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئے پھر سر اور کانوں کا مسح کرے پھر دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھوئے سوال وزو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں جواب وزو میں چار فرض ہیں نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک مو دھونا نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا نمبر چار دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھونا سوال وزو میں کتنی سنتیں ہیں جواب وزو میں تیرہ سنتیں ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر تین پہلے تین بار دونوں ہاتھ گھٹو تک دھونا نمبر چار نسواق کرنا نمبر پانچ تین بار کلی کرنا نمبر چھے تین بار ناک میں پانی ڈالنا نمبر ساتھ ڈاڑھی کا خلال کرنا نمبر آٹھ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کرنا نمبر نوہ ہر وزو کو تین بار دھونا نمبر دس ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا نمبر اگارہ دونوں کانوں کا مسح کرنا نمبر بارہ ترتیب سے وزو کرنا نمبر تیرہ پہ در پہ وزو کرنا ایک عضو خوش نہ ہونے پائے کی دوسرا دھولے سوال وزو میں مستحب کتنے ہیں جواب وزو میں پانچ چیزیں مستحب ہیں نمبر ایک دائیں طرف سے شروع کرنا بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے نمبر دو گردن کا مسح کرنا نمبر تین وزو کے کام کو خود کرنا دوسرے سے مدد نہ لینا نمبر چار قبلہ کی طرف موہ کر کے بیٹھنا نمبر پانچ پاک اور اوچھی جگہ پر بیٹھ کر وزو کرنا سوال وزو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں جواب وزو میں چار چیزیں مکروہ ہیں نمبر ایک ناپاک جگہ پر وزو کرنا نمبر دو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا نمبر تین وزو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا نمبر چار سنت کے خلاف وزو کرنا سوال کتنی چیزوں سے وزو ٹوٹ جاتا ہے جواب آٹھ چیزوں سے وزو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقی سے وزو کہتے ہیں نمبر ایک پاکانہ پشاپ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا نمبر دو ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا نمبر تین بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا نمبر چار موہ بھر کے قے کرنا نمبر پانچ لیٹ کر یا سہارہ لگا کر سو جانا نمبر چھے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا نمبر ساتھ مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا نمبر آٹھ نماز میں قہ قہا مار کر ہسنا والسلام علیکم آج کا سبق اتنا ہی ہے امید ہے آپ کو ان تمام جانکاری سے بڑا فائدہ ہوگا دعا کی درخواست ہے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کی بھی درخواست ہے اس لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی جانکاری کی آپ کو ضرورت ہے اس طرح کی مسائل کی ضرورت ہے اور یقیناً ضرورت ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آگے جو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکیشن ضرور پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ